کانجوگیشن ان الکینز جو کانجوگیشن ٹرمز ہے یہ ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں But then, presence of a double bond and single bond alternatively یا one after the other تو اس کو کہتے ہیں konjugation ایک ڈبل بانڈ پھر سنگل بانڈ پھر ڈبل بانڈ پھر سنگل بانڈ تو اس طرح سے جب یہ arrangement ہوگی تو یہ konjugation کہلاتی ہے ایک example جو دیا ہے that is one three butadiene one three butadiene اگر ہم اس کا structure رہ کرنا چاہیں تو buta for four carbons one two three and four one carbon پہ ڈبل بانڈ تو ادھر ڈبل بانڈ لگا دیں two three اور third carbon پہ ڈبل بانڈ اس side سے بھی شروع کر سکتے ہو باقی hydrogen لگا دو تو یہ ہو جائے گا CH2 کیونکہ اس carbon کے دو بانڈ رہتے ہیں اس carbon کا ایک بانڈ رہتا ہے تو CH ہو جائے گا یہ بھی CH ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا CH2 تو اب اگر آپ دیکھ رہو گے ڈبل بانڈ پھر سنگل بانڈ پھر ڈبل بانڈ تو اس قسم کی presence کو ہم کہیں گے conjugation اب یہ conjugation کا concept کیسے create ہوا کچھ یوں یہ create ہوا کہ اگر ہم normal hydrocarbons میں carbon carbon کا ڈبل بانڈ دیکھیں تو اس کا length آتا ہے 1.34 اینگ سٹرونگ اور carbon carbon single bond کا length دیکھیں تو وہ آتا ہے 1.54 اینگ سٹرونگ لیکن جب ہم اس buta ڈائین کی analysis کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ اس میں جو carbon carbon ڈبل بانڈ ہے یہ ہے 1.37 اینگ سٹرونگ تو یہ بھی ڈبل بانڈ اس میں 1.37 اینگ سٹرونگ جبکہ جو single bond ہے ادھر یہ اس میں ہو جاتا ہے 1.48 اینگ سٹرونگ تو اب ایسا یہ کیوں ہوا تو اس کو اب ہم analyze کریں گے کہ ایسا یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جو normal ڈبل بانڈ ہے 1.34 وہ ہو گیا 1.37 یعنی ہو گیا longer from the normal اور جو single bond ہے وہ ہو گیا 1.48 یعنی shorter from the normal تو الکین کے structure analysis کر کے ہمیں مل جائے گا کہ ہاں یہاں پہ conjugation ہو رہا ہے تو اس conjugation کی وجہ سے ان بانڈ کے لینس میں فرق آیا ہے تو وہ conjugation اب ہم یوں سمجھیں گے کہ 1.3 butadiene میں ہر کاربن جو ہے that is sp2 hybrid each carbon is sp2 hybrid جب sp2 کاربن ہوتا ہے تو اس کے پاس تین sp2 hybrid orbital ہوں گے یہ ایک ہوا sp2 hybrid یہ دوسرا sp2 hybrid اور یہ ہوا تیسرا sp2 hybrid جو planer ہوں گے اور جو unhybrid p orbital اس کے پاس موجود ہوگا تو وہ اس طرح perpendicularly موجود ہوگا یہاں پہ this is that p unhybrid orbital تو اس میں سارے کاربن جو ہیں sp2 hybrid ہیں تو ان کو جب ہم اس طرح draw کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس ڈائیگرام یا اس کا جو structure ہے وہ کچھ یوں بنتا جائے گا کہ یہ ہوا کاربن first کاربن second کاربن third کاربن fourth sp2 orbital sp2 and sp2 اس کا sp2 orbital sp2 orbital sp2 orbital اس کا بھی sp2 orbital sp2 orbital and sp2 orbital یہ بھی sp2 sp2 and sp2 یہ ہم نے سارے sp2 orbital یہاں پہ arrange کر دیئے اب اس میں پہلے sigma bonds بناتے ہیں تو یہ sp2 sp2 sigma bond کاربن کاربن کے درمیان بنے گا یہاں پہ sp2 sp2 sigma bond sp2 sp2 sigma bond اور پھر یہاں سے ایک hydrogen اپنا sigma bond بنا دے گا ایک اور hydrogen اپنا sigma bond بنا دے گا hydrogen s sp2 sigma bond ادھر بھی بن جائے گا یہاں پہ s sp2 sigma bond with hydrogen اور یہ ہوا اگلا hydrogen s sp2 اور یہ آخر والا hydrogen s sp2 sigma bond تو اگر اس کو اب اگر ہم یوں ڈرا کریں تو یہ ہوا کاربن جس کے پاس sigma bond hydrogen ہے sigma bond hydrogen ہے next sigma bond carbon ہے اس کے پاس sigma bond hydrogen اور اگلا sigma bond next جو carbon ہے وہ اس کے ساتھ bonded ہے اس کے پاس sigma bond hydrogen ہیں اور پھر سگم بانڈ اگلا کاربن ہیں اور اس کے ساتھ دو hydrogen ہیں تو یہ ہوا اس کا sigma treatment کہ ہم نے سارے sigma bond پہلے اپنے لئے بنا دیں تو اس کو اب آسانی کے ساتھ skeletal فرمولا میں اگر ہم ریپریزنٹ کریں تو skeletal فرمولا میں یہ کچھ یوں ریپریزنٹ ہوگا اس طرح سے یہیں skeletal فرمولا میں اب ہم آگے پائی بانڈ جو انہائبریٹ پی آربیٹل ہے اس کا قصہ ختم کرتے ہیں تو یہ بناتے ہیں that skeletal فرمولا اب یہاں پہ اس کاربن کے پاس بھی ایک انہائبریٹ پی آربیٹل موجود ہے اس کاربن کے پاس بھی انہائبریٹ پی آربیٹل یہاں پر بھی انہائبریٹ پی آربیٹل اور یہاں پر بھی انہائبریٹ پی آربیٹل ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہائیبریٹ آربیٹل ہوں گے وہ ہمیشہ سگما بانڈ بنائیں گے اور جو انہائبریٹ آربیٹل ہوں گے وہ چانس دیکھیں گے پہلی چانس ان کی ہوگی کہ سگما بانڈ بنائے اگر وہ نہیں بنے گا تو پھر وہ پائی بانڈ بنائیں گے لیکن کوئی بھی ہائیبریٹ آربیٹل پائی بانڈ نہیں بنائے گا ہمیشہ وہ سگما بانڈ بنائے گا اچھا اب ان میں سائیڈ وائز اوور لیپنگ اگر ہم کریں تو سائیڈ وائز اوور لیپنگ اپر لوبز میں لوور لوبز میں تو یہ بنا ایک پائی بانڈ اسی طرح یہاں پہ پیرلل آور لیپ کر کے اپر لوبز لوور لوبز تو یہ بنا ایک پائی بانڈ تو اب اگر ہم اس کے مطابق اپنا سٹرکچر ڈرا کریں تو وہ ہمیں یہ مل جائے گا کہ کاربن کاربن پھر کاربن یہ اور ہمیں یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ بنا دوسرا ڈبل بانڈ یہاں پہ بنا تو اب یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈبل بانڈ کو 1.34 اینگ سٹرانگ کا ہونا چاہیے اور یہ جو سنگل بانڈ ہے اس کو 1.54 اینگ سٹرانگ کا ہونا چاہیے تو مینز کے لیکن پریکٹیکل ایسا نہیں ہے یہ جو بانڈ ہے سنگل بانڈ یہ ہے 1.48 اینگ سٹرانگ کا اور یہ جو ہے 1.37 اینگ سٹرانگ کا تو مینز کہ ہم نے جو اور لیپنگ کی ان آر بیٹلز کی ایکچولی یہ اس فارم میں موجود نہیں ہے بلکہ اگر موجود ہے تو اس فارم میں ایک ڈائیگرام بنا چکا ہوں وہ دیکھتے ہیں اس کو اور اس سے اس کو فردر سمجھتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی یہاں پہ جو کاربن اور کاربن کے درمیان ان ہائیبریٹ پی آر بیٹلز ہیں ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ تو ان ان ہائیبریٹ پی آر بیٹلز کی آور لیپن ضرور نہیں کہ اس فارم میں ہو اسی طرح اگلے جو دو کاربن ہیں ان کا بھی اس فارم میں مینز کہ ان کی یہاں پر بھی کچھ آور لیپن ہو رہی ہے اس فارم میں جس کی وجہ سے یہ جو سنگل بانڈ ہم کنسیڈر کر رہے تھے وہ ایک پارشل آور لیپ کی وجہ سے ایک پارشل ڈبل بانڈ بن گیا ہے جس کی وجہ سے جو پائی الیکٹان کلاوڈ ہے وہ ڈی لوکلائز ہو گیا ہے ڈی لوکلائز ڈی لوکلائز means اٹریکٹ اٹریکٹ بائی مور دین ٹو نکلی آئی تو means کہ یہ جو پائی الیکٹان کلاوڈ ہے یہ صرف کاربن فرسٹ اور سیکنڈ کاربن تھرڈ اور کاربن فور میں نہیں ہے بلکہ آل دو فور کاربن is اٹریکٹ انگ پائی الیکٹان کلاوڈ تو یہ ڈی لوکلائز ہو گیا ہے this is known as ڈی لوکلائز تو اس ڈی لوکلائز کی وجہ سے جو ڈبل بونڈ ایکچول تھا وہ ہو گیا ہے لانگر اور جو سنگل بونڈ ایکچول تھا وہ ہو گیا ہے شورٹر تو یہ تھا الکین میں کانجوگیشن کہ کانجوگیشن ہوتی کیا ہے تو ڈی لوکلائز آف دی پائی الیکٹان کلاوڈ is known as کانجوگیشن یعنی یہاں پہ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ڈی لوکلائز ایشن آف پائی الیکٹران is کانجوگیشن اور یہ کانجوگیشن تب ہی ہوتی ہے کہ جب ایک ڈبل بانڈ ہو پھر سنگل ہو پھر ڈبل بانڈ ہو اب ان کے درمیان میں اگر ایک سنگل بانڈ آتا تو پھر یہ نہ ہو پاتی وہ پھر الگ فیناوینا ہے تو اب اگر ہم بیوٹین کا structure کریں skeletal فارم میں تو اس فارم میں یہ ہو جائے گا اور جو پائی الیکٹران کلاوڈ ہے تو اس کو ہم یہ ریپریزن کر سکتے ہیں کہ اب this is attracted by all the four carbon atoms above the plane as well as below the plane تو اس sharing delocalization نے bond length میں فرق لے آیا so this was about the conjugation in alkenes اور یہ conjugation alken کو less reactive بنا لیتا ہے کیونکہ اگر آپ alken کا double bond جو ایک carbon carbon double bond یہ ان کا functional group ہے تو یہ ٹوٹتا نہیں ادھر شفٹ ہو جاتا ہے پھر ادھر شفٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جب یہ جتنی زیادہ delocalization کرے گا اتنا زیادہ alken جو stable ہوتا جائے so conjugated alkenes are stable compared to isolated alkenes موسیقی